بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوروہ آج ہم سیکنڈیر کیمیسٹری کا ٹوینٹی سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کرنا جا رہے ہیں جس کا نام ہے انڈسٹریل کیمیسٹری اور آج کے لیکچر میں ہم تین اہم انڈسٹریز کو ڈسکس کریں گے جس میں پیسٹی سائٹس، سنٹھیک پولیمرز، اینڈ ایڈیسیفز انڈسٹریل کیمیسٹری ہم نے پریویس کلاس نے پڑھا ہے کہ وہ یہ ویڈیس برانچز آفتے کیمیسٹری تو ان میں سے ایک برانچ انڈسٹریل کیمیسٹری ہے انڈسٹریل کیمیسٹری ہے برانچ آف کیمیسٹری which applies physical and chemical procedures towards the transformation of natural raw material and their derivatives to products that are beneficial to humanity مثال کے طور پر جیسے آئی کل کرونا کی ویکسین بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے کرونا کی جو ویکسینیشن ہے وہ جو کانپاؤنڈ ہے وہ یہ وارٹری میں بنائے گا اسمال سکیل پر جب ہم اس کے حضر ٹھیک نظر آیا تو اس کو انڈسٹریل لیول پر بنایا گیا تاکہ پوری ہمینیٹی کے لئے فائدہ مانگو it means this is the role of chemistry and we are going to enhance that chemistry on the industrial level اس کو بولیں گے انڈسٹریل کیمیسٹری جیسے ہمارے پر مختلف پولیمرز ہوتے ہیں میڈیسنز ہیں for example اگر ہم ڈائز کی بات کرے different colors ہیں paints ہیں سیمنٹ ہے گلاس it's all the industrial chemistry کہ small level سے ہم لیورٹری میں بنا کر اس کو پر انڈسٹریل سکیل پر ایکسپینڈ کرتے ہیں تاکہ اس سے دنیا کو فائدہ ہمینیٹی کو فائدہ so the usage of materials and energy on the appropriate scale this is the scope of industrial chemistry application of science and technology to make humans to experience the benefits of chemistry in the areas such as food production health hygiene shelter protection decoration recreation and the entertainment so is کا مقصد یہ ہے کہ آپ chemistry کو industrial level apply کریں اور اس سے ہم ہمنٹی کو فائدہ دیں سب سے ایک اہم industry جو ہمارے بک میں لکھی ہے that is the pesticides so pesticides کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے chemical جو پیٹس کو ماریں گے جیسے جو کیڑے مکارے ہیں ان کو ماریں ان کو کہتے ہیں pesticide a pesticide is a substance used to control or kill the pests پیسٹ کون کون سکتے ہیں پیسٹ می بھی انسیکٹس، پلانٹ ڈیزیز، فنجائی، ویڈ، نیماتور، سنیل، سلکس، ایٹسٹرہ دیر فور انسیکٹیسائیڈ، فنجیسائیڈ، ہربیسائیڈ، ایٹسٹرہ اور آل ٹائپس آف دی پیسٹیسائیڈ جیسے ہم پلانٹس گرو کرتے ہیں یا تو بھی جب ہم فصل گرو کرتے ہیں تو ملیڈی بوٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں فنجائی لگ جاتی ہے مخلی جو ہے ہمارے پاس بریٹ بغیرہ ہوتی ہے تو ان سب کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس فنجیسائیڈ، جنری دیر کارل ہے پیسٹیسائیڈ، اس کی اس طرح ویڈیس ٹائپس ہو گی تو انسیکٹیسائیڈ ایسے کیمکل جو انسیکٹس کو کنٹرول کریں گے ڈیر کارل ہے دی انسیکٹیسائیڈ، انسیکٹیسائیڈ کال سیسٹیمکس بیکاز بے ابزورب انجیکتڈ اور فیڈ ایتو دے پلانٹ اور انیویل تو پروڈکٹڈ سو بین انسیکٹس فیڈ آنس پلانٹ اور انیویل انجیسٹس دہ سیسٹیمیٹک کامیکلز انسیکٹس ہوں گے اس کامیکل کو انجیکٹ کرتے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ڈیتھ ہو جاتی ہے سیمیلی میٹوس آمیٹی سائٹس میٹی سائٹس آمیٹی سائٹس آمیٹی سائٹس آمیٹ کامیکلز جو کامیٹس آمیٹس Curtalu سٹیم دینگیس ٹائنی سپائٹس آمیٹ سائٹس ہے کامیکلز میٹی سائٹس، تقصیم کامیٹس نامسائٹ دہ سمجز کےیشٹیمیختور نمتے کامیکلز کامیکلز Aaa dage اللہ کامیکلز کامیٹس پڑی نمتے کامیکلز کusalem میٹی ، م frase وہمیٹی سائٹس آمیٹی سائٹس آنڈار like بوسیل Research میٹی سائٹس آمیٹ یا دمتی ارجترلی رکنز کامیکلز مائٹس رکنز ج squish گا اس کو ہم کہتے ہیں herbicides herbicides are the chemical used to control the unwanted plants these chemicals are a bit different from other pesticides because they are used to kill or slow down the growth of some plants so یہاں پر دو قسم کے معارض پر herbicides ہو سکتے ہیں ایک کو بولتے ہیں non-selective mean they are toxic to all plants ایسے herbicides ہوں گے جب ہم فصل میں جب ہم زمین میں یہ سپریئے کریں گے یہ chemicals دیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ سارے پلانٹس کے لئے ٹاکسک ہے سیلیکٹیو ہرمی سائٹس کیل سم پلانٹس with little or no injury to the other پر یہ سیلیکٹیو ہے کہ خاص قسم کی جو جڑی بوٹی ہوگی اس پر افیکٹ ہوگا اس کو بولتے ہیں ہم سیلیکٹیو ہرمی سائٹس اسی طرح روڈینٹی سائٹس are the chemical used to control the rats mice beds and other rats اس کا ہم روڈینٹی سائٹس کہتے ہیں نیمیٹو سائٹس نیمیٹو سائٹس are the chemical used to control the نیمیٹوڈرز so نیمیٹوڈرز پلانٹس are the tiny hair like worms many of which live in the soil and feed on the plant جو جو کیڑی ہوتے ہیں جو مار پر وامز ہوتے ہیں اس کے لئے ہم نے better sides کیلائے گئے ملسی سائٹس are the chemical used to control the snails and the slugs usually the chemical must be eaten by the pests to work or am cheese that is a repellent a repellent is a pesticide that makes a site or food unattracted to the target pets pets so insects repelicides mean repel کرتے ہیں so insects repel are available as aerosols and lotions and can be applied to sketch جیسے ہم moss پر use کرتے ہیں جیسے مشنوں سے بچنے کے لئے جو repel کرتے ہیں called as the repellents دوسری اہم انڈسٹری جو آج ہم ڈسکس کرنا جا رہا ہے that is the synthetic polymers تو ہم نے پیچھلے لیکچال میں پڑھا تھا so we have the bio polymers جیسے proteins ہیں carbohydrates ہیں تو proteins جو ہیں یہ polymers ہیں and they are made up of smaller units which are called as the amino acids and this phenomenon is called as polymerization so here the polymers are high high molecular weight compounds whose structures are made up of large number of simple repeating unit the repeating units are usually obtained from low molecular weight simple compound referred to as the monomers the reaction by which monomers are converted to polymer that is called as the polymerization جیسے ہمار پسی پلاستکس unit they are the polymers in the shopper bags and they are also polymers the formation of polyethene from ethene is an example of polymization reaction so the shaper bags are called as polyethene so ethene can be converted into polyethene so poly means large number of molecules so that will be the polymers so this is the repeated unit so this is the repeated unit and then it will have gone into poly and then they will make a long chain so that will call it the poly ethene so that will call it the poly ethene to gether اس طرح جیسے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے CH2 d.1 CH in C.L. اگر کافی سارے بنائل کلورائڈ مالیکیو آپس مل جائیں تو جہاں پر ایک بارڈ ادھر ہو جائے گا اور ایک بارڈ اس سایٹ پر ان لگا جائے اٹمیس ان نمبر آف بنائل کلورائڈ مالیکیو آپس میں چین میں جھوڑ جاتے ہیں so that will called as polyvinyl chloride so vinyl chloride ہم convert کریں پولی بینائیل کلوریڈ میں اس کو کہیں گے پی بی سی تو پی بی سی پائپ ہوتے ہیں اب یہ بینائیل کلوریڈ بنا کیسے تھا تو ایسی ٹائلین میں جب ہم ایچی لیڈ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ایڈیشن ہوگی تو ایک کارول میں ایچ اڈ ہو جائے گا دوسری کارول میں سی ہے تو دس اس کارڈ بینائیل کلوریڈ ایڈیشن پولیمرز آر فارمد بائی کمبینیشن آف الکین مانومرز to produce a single huge molecule so these reactions are catalyzed by peroxide or the acids the reactions require pressure of thousand atmosphere 200 degree centigrade much low temperature and pressure can be used called zeigular catalysts the Puerto Ricoewan catalysts we call them which consists of trialkyl aluminium اور ٹائٹینیم ٹیٹریکلوریڈ اس میں ہم کنڈیشن کنڈیشن کرتے ہیں تو اس لیے میں پر سلور کنڈیشن چاہیے ہوتی ہیں. The backbone of polymer consist of the carbon atom that originally formed the double bond. Nothing is lost. Just molecule آپس میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں. This is called as addition polymerization. And monomers simply add into each other. دوسری ٹائپ ہے. That is condensation polymers. This is from step growth polymers کہتے ہیں. Condensation polymers are formed by combination of monomers with elimination of simple molecules such as water or the methyl. So اس لیے ہم کہتے ہیں condensation جیسے ہم نے پڑھا تھا aldol condensation کہ دو molecules condense ہو جاتے ہیں with the removal of any molecules just like water. So there are two types of condensation دو قسم کے ہیں. ایک ہم کہتے ہیں poly esters اور دوسرے ہم کہتے ہیں poly amides. Poly ester کا مطلب کیا ہوا کہ that is or the ester molecule. تو کافی سارے esters جیوں گے اس سب کہہ دیں گے poly esters اور poly amides ایسا poly مال ہوگا جس میں amide bond بہت جاتا ہوں. تو سب سے پہلے ایک بڑی اہم example nylon 6-6 is the most important poly amide بڑی ایسا ہمیں پتا ہے amide کیا ہوتا ہے اور poly amide کافی سارے amide باند ہمیں معلوم ہے ہم نے پڑھا تھا کہ peptoide باند باند تو دو amine ایسا راپس میں جوڑتے ہیں and they make the peptoide bond جس کام amide باند کرتے ہیں تو ایک سائیڈ پر انہیس ٹو ہوتا ہے دوسری سائیڈ پر OVH ہوتا ہے تو removal of water ہوتا ہے it is obtained by heating adipic acid with hexamethylene diamine under nitrogen at 200 2000 degree centigrade تو یہ ہمارے پاس example ہے تو یہ ہمارے پاس amine اور یہ acid ہے اس چھے کاربن ہے یہ سکھ کاربن acid اس میں CH2 4 ٹائم اس کام adipic acid بولتے ہیں اس میں CH2 6 ٹائم دو methyl amine group لگے ہوئے اس کو بولتا ہے hangza methylene diamine اب دونوں میں جس ہمارے پاس جو amine acids باند 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 تو کور باغ جلے acid یہاں سے OH remove water and they make the CO so they make the amine bond اس کا NH2 ہو H it will combine with another carbon zilication اس میں بھی seedable bond اور OH اور amine سے جھوڑ جائے گا اس طرح ہمارے پاس long chain اور N اس کو بہت ہے nylon 6 6 it means اس میں 6 carbon ہے اور amine اس بھی 6 carbon تو یہ بہت اہم nylon 6 6 ہمارے پاس polymer ہے اور ایک پیپر آجاتا ہے کہ what is the common in polyamide or nylon 6 6 and the proteins دونوں میں amine bond ہوتا ہے تو ہمارے پاس دو قسم کے polymers ہوتے thermo plastic polymers and thermo setting polymers thermo plastic polymer is the one which soften on thermo hard on cooling کچھ ایسے plastic ہوتا ہے جو ہم heat کریں گے وہ نرم ہوتا ہے پھر ظاہر cool کرتے وہ hard ہو جاتا ہے اس کو بولتے thermo plastic جو دوسرا ہوتا ہے thermo setting plastic is the one which become hard on heating and cannot be soften by heating by اس کو ہیٹ کرتے بجائے یہ سوفٹ ہونے کے ہارڈ ہو جاتا ہے اس کا ملتے thermo setting polymer اب ہم تیسرا بڑا important trick اور industry کام discuss کرنا جا رہے ہیں that is the adhesive تو جیسے ہمارے پاس مختلف مت باند ہوتے ہیں چیزوں کو جوڑنے کے لیے glue ہوتا ہے لکڑی کو جوڑنے کے لیے جوتوں کو جوڑنے کے لئے مجل کرتے کچھ بھی جوڑ دیتے ہے جیسے 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 ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں it might be natural it might be synthetic to nature ڈیسر کا مطلب یہ ہوگا جیسے glue بغیرہ جو پلانٹ سے نکال اس کام کرتے ہیں they are made from the inorganic and mineral sources are biological sources which is vegetable matter stars جیسے ہم کپڑوں کو کلف لگاتے ہیں سٹار سے ہر ہو جاتا ہے nature resins and animal scale they are often referred to as the bio odyses synthetic ہے جو ہم levotory میں بناتے ہیں elastomars thermoplastic thermosetting odyses they are examples of the synthetic odys to kuch اس کی اور types odyses or combination of ingredients suspended and solvents white glue and rubber cements or members of the drying adhesive so solvents evaporates the adhesive hardens جیسے glue لگا دیتا ہی کچھ ایسا material جو dry ہوگا solvents evaporate ہوگا تو hard ہو جائے گا اس کے بعد then drying adhesive contact adhesive must be applied to both surfaces and allowed for some time to push together دو surface کو جوڑنے کے لئے ہم اپر اسپیٹیج کہنیں گے some contact adhesive require as long as 24 hours to drive before the surface are to be held together تو ہم دو surface کو پر دو چیزوں کو لگا کے رکھ دیں گے کچھ دیر کے بعد جا کے جوڑتے ہیں hot glue as the known hot melts salisives these adesives are thermoplastics they are applied hot and simply allowed to harden as they cool تو ہم اس کو hot form میں لگا دیں گے اور اس کو cool کریں گے تو وہ dry ہو جائے گا these adesives have become popular for crafts because of their ease of use and the wide range of common material to which they can adhere the glue gun melts the solid adhesive and then allows to the liquid to pass through the barrel of the gun onto the material where it solidifies so hot form have cool to hard uv and light curing adhesive uv and light curing adhesive consist essentially of low medium molecular weight resin resin stick material ہوتا ہے اگر میں سمری کی بات کروں تو آج کے lecture میں ہم نے industrial committee discuss کی ہے اور اس کی تین اہم industries study کی ہے جنیس synthetic polymer ھائی ھائی سی اگر آپ کے وقت کسٹن آم ہم لنک کریں سی کریں آم دیس